سلام علیکم دوستو کیا اللہ امیدہ سب پھیلے سے ہوں گے اور آپ کے برڈ بھی ٹھیک ٹھیک ہوں گے شانی بھئی آپ کی حضر میں حاضر ہے اچھا تو آج ایک بہت اہم ٹوپک ہے آئی انفیکشن کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو وجہات بتاؤں گا آئی انفیکشن کیوں آتا ہے اور اس سے احسیات کیسے کی جائے ہے کہ اپنے آپ برڈ سیو رہے اور اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں اس ویڈیو میں آپ کو ٹریٹمنٹ کا نہیں بتاؤں گا ٹریٹمنٹ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا ایک اور ویڈیو آج میں یہی ڈسکس کروں گا یہ مسئلے مسائل آتے کیوں ہیں کس وجہ سے آپ کے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا جو مسئلہ جو مہین مسئلہ ہے وہ ہے سپائی ٹھیک ہے آپ لوگ جب سپائی مینہ کرتے ہیں دیکھیں میں نے آج ہی سپائی کی ہے بلکل ساتھ ستری ہیں ہفتے میں دو دفع سپائی ہوتے ہیں میرے میں ٹھیک ہے سنڈے کو لازمی ہوتی ہے باقی بیج میں ایک دفعور نہ کر لیتا ہوں سپائی کا آپ نے لازمی خیال دکھنا ہے اور یہ فرش جارو مار کے ٹپڑی ٹھیک ہے اچھے طریقے سے پر ڈائل ڈال کے ڈھٹو لوگیرے ڈال کے ان کو اچھے ٹھیک ہے یہ میرے پاس میں نے اونلائن مغیری اس کو ٹپڑی وگیرہ سمجھ لیں ٹھیک ہے میں مار جاتا ہوں بڑے سپائی سے سپائی ہو جیتی ہے ٹھیک ہو گئے برحال یہ تو ویڈیو کا ٹوپک نہیں ہے ٹوپک بھی آتے ہیں اچھا جی سب سے پہلی تھی جاگی سپائی سپائی کا آپ نے اچھے طریقے سے خیال رکھ رہا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز آجتی ہے آپ کی ہوا کی وینٹیلیشن آپ کے شیر میں ہوا کی وینٹیلیشن نہیں ہوگی تو وہ ہوا نہ سکمل آپ کے شیر میں گھومتی رہ گی وہ گندی ہوا جرسین والی ہوا وہ آپ کے شیر میں گھومتے رہ گی وہ پھر برد کو ایفیکٹ کرتی ہے برد کی آئیس پہ برد کی ہیلس پہ وہ ایفیکٹ کرتی ہے اور یہ دیکھیں وینٹیلیشن میری ادھر بھی خرکی ہے وہ سامنے بھی خرکی ہے اور اوپر دو اگزاؤس بھی ہیں اگزاؤس میرے تین جھنٹے صبح تین سے چار جھنٹے شام کو لازمی چلتا ہے ایک اگزاؤس کو لازمی چلتا ہے ٹھیک ہے باقی دو میں اگزاؤس چلتا ہے صبح ہی ٹائم دونوں چلتے ہیں کیونکہ رات کو اگزاؤس نہیں جلتا رات پہ جو بھی ہوا اندر سرکولیٹ ہو دیئے تو وہ ساری بھائی نہیں کر جاتی ہے اگزاؤس کے ساتھ میرے یہ فینس بھی کلتا ہے یہ فینس ساری ہوا وہاں پہ پہنک کے ساتھ اگزاؤس سے باہر ہوا چلی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا ایک یہ چیز آگی ہے اس کے لئے آئیس انفیکشن میں ایک ہوتا ہے آپ لوگوں نے بھی سنا کہ پوکس اس کی سیٹمنٹ کے باہر میں بھی آپ کو ہوتا ہوں گا اب وہ پوکس کیوں ہوتا ہے یہ جو پوکس ہے نا اس عمل ہے آپ کے شیٹ کو جار کے لازے لے کہ آپ بلکل صفایہ بھی کر سکتا ہے یہ اتنی گندی بیماری ہے اب یہ بیماری آپ کے شیٹ میں پہلے نہیں ہوتی اس کی پوکس ہی بات کرو یہ امیشہ بیماری آتی ہے جو باہر سے بند آتا ہے یا باہر سے برڈ آتا ہے اس وجہ سے زیادہ تر بیماری ہیں باہر سے آتی ہے دوسرے شیٹوں میں سے اب آپ نے ان چیزوں کا شیال کیسے لکھنا ہے کوچھ یہی کریں کہ باہر کا جو بند ہے اس کو شیٹ میں نہ لانا ہے وہ زیادہ بیٹا رہا ہے ٹھیک ہے نیچے بلا لیں کوئی چھوٹے گیج میں اگر آپ ظاہر سے باتا کوئی برڈ لینے آیا ہوگا آپ کے پاس کوئی شیٹ میں آئے گا ٹھیک ہے چھوٹے گیج میں ڈال کے برڈ آپ نیچے لیں اس کو بیٹا رہا ہے پھر بھی آپ اپورٹنٹ بندہ آپ کا کوئی دوش یار اس کو بھی اگر شیٹ میں لانا ہے آپ نے اس کے لئے سیاہت یہ ہے کہ میں نے لکھا ہے سینیٹائزر ہے جو بھی مارکیٹ میں سینیٹائزر لگا جائے میں نے لکھا ہے کہ جو بھی سیڈ میں آتا ہے اس کے ہاتھ پہ سینیٹائزر لگا رہی ہیں ایک ہاتھ سینیٹائز ہو جاتے ہیں دوسرا پھر پہ میں نے ابھی نہیں رکھا ہے پھر ملتا ہے سر پہ لگانے والا جو آپ نے ککک چھوٹے ہوگا چورو پہ لگائے ہوتے ہیں وہ اب کیا کہتے ہیں اسے کیا کرے گی وہی کیباب یہ پون پہ اچھراک ہے ان کو شیڈ میں لکھے ہیں اس کے علاوہ یا پھر گلاو رکھیں یہ تو مہنگے والے گلاو ہیں ٹھیک ہے میں نے رکھے رہے ہیں میں خود بھی یوز کرتوں سوائی کے دوران دوسرے شاپڑ کے جو گلاو ہوتے ہیں وہ رکھیں یہ اتیاد لازمی ہے اس طریقے سے آپ اتیاد کر سکتا ہے کوئی بندہ شیڈ میں آ رہا ہے دوسرا چیز یہ بندے کی بات ہوگی اگر کوئی آپ برڈ بائٹ سے لے کے آ رہے ہیں سمجھ لیں اب آپ نے کوئی برڈ بائٹ سے پرچیز گیا ہے اب اس کو آپ کرنٹائن کریں کرنٹائن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے یہ پنجڑا ہے اس کو اللہ کی اس کھانے میں چھوڑ دیا یہ کرنٹائن نہیں ہوتا کرنٹائن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے شیڈ سے میلو دور وہ برڈ ہو شیڈ کے اندر ہو ہو ہی نا ٹھیک ہے اس کو جب تو شیڈ سے بائٹ یا نیچے آپ کے پر کوئی سپیس ہے تو وہاں پہ کوئی ایک آزا پنجڑا راکھیں کم سے کم بھی ایک مینا ایک مینا نہیں راکھ سے پھر دو پندہ سے دیز دن لازمی بارڈ کو وہاں پر کرنٹائن کریں ان پر اس پر شاور وغیرہ کریں ٹھیک ہے شاور پہ آپ پھر کوئی نیکس اور وہ ڈالس اگوان یہ دو چیزیں اس پر شاور وغیرہ کریں اس کی اچھے ڈائیٹ وغیرہ بھی اچھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب وہ آپ تو صلیح ہو جائے کہ بارڈ آپ کے یا کوئی اس میں بماری نہیں آئی ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنے برڈ کے ساتھ وہ برڈ چھوڑ سکتے ہیں اپنے شیڈ میں برڈ لاؤ سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے برڈ رو میں اگر آپ ٹھائیو وغیرہ کر رہے ہیں جو مینا پہلے پہلے ان کو دھوپ بھی لاغمے لگوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سارے پر کے دھوپ میں رکھیں جو جڑا سین ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ تو تریکھ سے چونکہ زیادہ یہ جو بیٹھ ہوگیرا پھوپ کرتے نہیں ہوئی سے بھی یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا جب دھوپ لگائیں گے دھوپ میں ساری جڑا سین جو بھی بیپیڈر اگرہ مر جائے گا اسی طرح آپ نے اپنے برڈ اچھا طریقے سے خیال رکھنا ہے کہ امید آپ کو ویڈیو پسند ہو رہی ہوگی نیکس ویڈیو میں ان کا ٹریٹمنٹ کے بارے میں پساؤں گا اب آئی انفیکشن کئی قسم کی آئی انفیکشن ہو جاتے ہیں درس کی بارے سے بھی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی جلی سی وانسف بھی ہے جلی سی وہ اور پوکس کئی آئی انفیکشن ہے ان کے بارے میں میں نیکس ویڈیو میں ٹریٹمنٹ آپ کو پساؤں گا ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے آج ہی ویڈیو میں میں بس میں نیت رہے آپ نے ان سے افتیات کیسے ان چیزوں کی افتیات کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے باقی ہاں ایک اور نئی چیز آئے گی آپ نے ہفتے میں دو دفعہ لازمی سپڑے کریں اگر مسال کے طور پر اللہ نہ کہہ آپ کے برن میں یہ مسئلہ آ گیا ہے جمبیرہ نیچے چھارتا مہر پا تھوڑا سا مسئلہ ایشو آیا تھا لیکن اللہ کا شکر اور وہ طرح حضوری زیادہ نہیں تھا ہلکہ پھل جازہ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک لیٹر پانی میں آپ نے ورکون ایس اور سیگوان یہ میرا آپ کو بتا ہے یہ آپ ڈیلی شیڈ میں لازمی کریں ٹھیک ہے میں بھی یہی کرتا تھا ڈیلی شیڈ میں کرتا تھا اور ویک میں دو سے پین زمان برز پر اس کا شاور کرتا تھا اور ماشاللہ سے ماشاللہ آٹھ سے دس دن میں میرے سارے برڈ ریکوور ہو گئے تھے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ورکون ایس سیگوان یہ انٹی بیکٹیریل ہے یہ سارے جرسی وغیرہ اس کو مار رہے تھے اسی طرح آپ بھی یہ کریں ڈیلی یہ شاور کریں اگر آپ کے شیڈ میں آ رہے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر پندرہ دس پندرہ دن میں ایک سے دو دہا کریں وہ کوئی مسئلہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے آپ مجھے یوٹ کرنے ہیں چلیں جی امید ہے آپ کو ویڈیو آئی ہوگی اس ویڈیو کو کرتے ہیں شانی بھائی کو دیجے اجازت دعاوں کو یاد رکھے جا اللہ حافظ